حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب میں حضور کی مجلس میں پہنچا تو سب سے پہلے جو میں حضور کی باتیں سنی حضور کے فرامین سنے تو وہ یہ تھے یا ایوہ الناس افش السلام وآت ام التعام وصل الارحام وصل باللیل والناس و نیام تدخل الجنہ بسلام حضور یہ فرما رہے تھے اے لوگو سلام کو پھیلاؤ کھانا کھلاو صلح رحمی کرو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو مسلح بچھا کے نماز بڑھو تو رب کی جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ یہ حضور نے جنت میں داخل ہونے کا نصاب دیا سلام پھیلاؤ ایک دوسرے کی خیر خواہی کرو السلام علیکم کے کلچر کو فروغ دو اور خلوص سے دل سے اپنے مومن بھائی کو سلامتی کی زمانت فراہم کرو ہم جب کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم تو اس کو اپنی جانب سے زمانت دے رہے ہوتے ہیں کہ میرے بھائی میری جانب سے بے فکر ہو جائے تیری عزت تیری عبرو تیرا مال میری جانب سے محفوظ ہے اور وہ جواباً کہتا ہے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ اگر تیرے جذبات میرے لیے یہ ہیں تو پھر سن لے میری طرف سے تیری عزت بھی محفوظ ہے تیری عبرو بھی محفوظ ہے تیرا مال بھی محفوظ ہے تیری جان بھی محفوظ ہے تو یہ ایک دوسرے کو ہم زمانت دیتے ہیں اور اگر ہم دل سے زمانت دے رہے ہوں اور وہ بھی جواباً دل سے اس کا جواب دے رہا ہو تو پھر کتنا ستھرا پاکیزہ اور پر اعتماد معاشرہ تشکیل پائے گا پتہ نہیں لوگ اسلام پر دہشت گردی کی تحمت کیسے لگاتے ہیں اسلام تو ہمیں تعلیم ہی دیتا ہے جب ملو تو السلام علیکم کہو پھر حضور نے فرمایا وَعَتْعِبُ التَّعَامُ لوگوں کو کھانا کھلاو آپ کسی کو سلامتی کی زمانت دے دیں اور پھر اس کو بٹھا کے کھانا کھلائیں تو کتنی خوبصورت معاشرت تشکیل پائے گا اور تیسری بات وَصَلُ الْأَرْحَامُ اور صلح رحمی کرو جو تمہارے رشتے دار ہیں ان کے ساتھ حسنِ سلوک کرو اگر نادانی کی وجہ سے کسی کا رویہ ایسا بھی ہے کہ جو نامناسب ہے لیکن تم سلوک اچھا کرو اب ہمارا تعلق باللہ وہ کیسا ہونا چاہیے جب لوگ سو رہے ہوں تو مسلح بچھا کے نماز پڑھنے لگ جائے تاکہ ریاکاری کا امکان بھی مسترد ہو جائے تو یہ چار کام جب تم کرو گے رسول کریم نے اشار فرمایا تَدْخُلُ الْجَنَّةِ بِسْسَلَامُ جنت میں سلامتی سے داخل ہو جائے راستے کے جو مراحل ہیں جنت کے اندر پہنچنے کے جو مراحل ہیں وہ بھی سلامتی سے تیہ ہو جائیں گے قبر بھی ہشر بھی میزان بھی پلزرات بھی سارے مراحل آسانی سے تیہ ہوتے چلے جائیں گے اگر تم یہ چار کام کر لو جن تین کاموں کا تعلق ہماری معاشرتی زندگی سے ہے اور رات کی تدھائیوں میں مسلح بچھا کے نماز پڑھنا اس کا تعلق جو ہے وہ ہماری نجی زندگی سے ہے اور وہ جتنی تنہائی میں ہو اس قدر ہی اللہ کی رحمتیں زیادہ اترتے ہیں موسیقی